اسلام علیکم ویک اپ کال کے ساتھ میں ہوں فیسل راو بہت شکریہ ہماری اس سیریز کو پسند کرنے کا آج دوستو میں آپ کو نہ صرف کرونا کے بارے میں یہ صورتحال سے آگاہ کروں گا بلکہ آپ کو کچھ ایسی سٹوریز بھی دکھاؤں گا جو میں نے باہر آؤٹڈور شوٹ کی اور آج وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پوری دنیا میں بیس لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں جو کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اب ان متاثرین کی تعداد پوری دنیا میں بیس لاکھ جس وقت ہے تو ساتھ ہی پچیس فیصد لوگ اس کرونا وائرس سے مکمل طور پر سیتیاب ہو چکے ہیں یعنی پانچ لاکھ سے زائد لوگ ریکووری کے فیز میں آ چکے ہیں تو ہمیں نہ صرف اس کے متاثرین کی تعداد کو دیکھنا ہے بلکہ ریکووریز کو بھی دیکھنا ہے جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جب میں سٹیٹسٹکس کی طرف دیکھتا ہوں تو اس تمام صورتحال میں جو ہمیں کریٹیکل اس وقت جو کریٹیکل سیٹویشن میں لوگ دکھائی دے رہے ہیں پوری دنیا سے یہ 51,171 ہیں جن کی کریٹیکل سیٹویشن ہے جبکہ جو ایکٹیو کیسز ہیں ان میں تیرہ لاکھ ایسے لوگ ہیں جو یہ وہ تعداد ہے جو ریکوور نہیں ہوئی ابھی وہ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اور ان میں تیرہ لاکھ ایسے لوگ ہیں جو مائل کنڈیشن میں ہیں یعنی بیس لاکھ میں سے تیرہ لاکھ لوگ مائل کنڈیشن میں ہیں پانچ لاکھ سے زائد لوگ اس سے ریکوور ہو چکے ہیں جبکہ صرف چار فیصد یعنی 51,000 لوگ ایسے ہیں جو کریٹیکل سیٹویشن میں ہیں اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت اس کرونا وائرس سے جو امباد ہو چکی ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ 32,000 سے تجاوز کر چکی ہیں اب اگر ہم اس ٹیٹیسٹیکس کو دیکھیں تو یہ بات ہمیں صاف دکھائی دے رہی ہے کہ اس کرونا وائرس سے جو امباد ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے یعنی شروع سے ہی آپ کو ماہرین یہ بات بتاتے چلے آئے ہیں کہ کرونا وائرس انتہائی خطرناک ہے لیکن جان لیوہ اتنا زیادہ نہیں یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنا بہت ہی مشکل ہے لیکن اس سے جو امباد ہیں وہ صرف ایک یا ڈیر فیصد تک ہی جائیں گے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سی بحثیں ہوئیں خاص طور پر لوک ڈاؤن کو لے کے آج بھی وفاق اور سندھ عامل سامنے ہیں مراد علی شاہ نے تو ہاتھ جوڑ کر اپیل بھی کی وزیراعظم عمران خان سے اور وفاق سے کہ اس وقت سیاست نہ کی جائے اب سیاست اس پر کون کر رہا ہے سندھ کے صورتحال ہمارے سامنے سندھ میں لوک ڈاؤن کو سخت کرنے کی طرف سندھ حکومت جا رہی ہے جبکہ وفاق کی جانب سے لوک ڈاؤن کو نرم رکھنے کی بات کی جا رہی ہے اب اس دوران آپ خود سوچیں کہ کرونا وائرس سے جس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں تو ایک ہیجان کی کیفیت ہے اور پوری قوم اس وقت کنفیوزن کی شکار ہے یہ کنفیوزن آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گی بیوروکریسی کنفیوز عوام کنفیوز حکومت بھی کنفیوز ہے کہ آیا کرونا وائرس سے ہم نے لڑنا ہے تو کیسے لڑنا ہے کیا ہمیں عمران خان کی بات کو مانتے ہوئے اس لوک ڈاؤن کو نرم کر کے اس لڑائی کو لڑنا ہے یا مرادل شاہ کی ہاتھ جوڑ کے کی گئی اپیل کو سننا ہے صاف ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی سیچویشن کو بہت ہی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے یقینی طور پر اس کرونا وائرس کی جو جنگ ہے اس نے ہمیں بہیسیت قوم دوراہے پر لاکر کھڑا کر دیا اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس جنگ سے کس طرح سے جیتنا ہے اس کو میرے خیال میں اس جنگ کو یقین کی طاقت سے جیتا جا سکتا ہے یقین کی طاقت سے ہم اس جنگ کو بہت آسانی سے جیت سکتے ہیں اور اگر ہم نے اپنا یقین کھو دیا تو یقینی طور پر کرونا کا جو خوف ہے وہ کرونا سے کہیں زیادہ خطر نہ کرتا ہے کرونا کا جو وہم ہے وہ کرونا سے کہیں زیادہ خطر نہ کرتا ہے کرونا وائرس کی اس سیچوئیشن نے پوری دنیا کو اپنی لبیٹ میں لیا اور اس وقت پوری دنیا میں ایک بحث چھٹ چکی ہے کہ کیا یہ کرونا کوئی سازش ہے یا یہ ایک آفت ہے یہ عالمی بابا کے پیچھے کیا حقائق ہیں کیا اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت لوک ڈاؤن کے خلاف تاجر ورادری اس نے جب اعلان کیا تو آج ہمارے ہاں لوک ڈاؤن جزوی طور پر ہمیں جزوی لوک ڈاؤن دکھائی دیا انتہائی نرم تھا لوک ڈاؤن کوئی کسی قسم کی سختی نہیں تھی میں خود لاہور میں آج تمام ایریاز کو میں نے وزٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ آج لاہور میں وہ سیچویشن نہیں تھی جو ہمیں دکھائی دی ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے رات آٹھ بجے کی میں آپ کو فٹیج دکھاتا ہوں جس وقت اچانک اعلان کیا گیا کہ لوک ڈاؤن کو سخت کر دیا جائے تمام سڑکوں پر بلکل لوک ڈاؤن کی صورتحال تھی سڑکوں کو بند کر دیا گیا تھا کیا ہوا آپ خود ہی دیکھیں ایسی نظر سھیام پہلے رکھائے واحد خوبی nem اسی جو تمام بند کر دیا گی سیر ہلو ہو برئی دوکر دوکر حقا تھوڑا سا دور ہو جائے تھوڑا سا دور ہو جائے تو ؟ یہ ایک دفعہ بتا دیئے کس طرف سے وزارت داخلہ پنجاب کی طرف سے آڈر رہے ہیں سر میں کیا سکھلہ ہوں جی بتائیں گے بھائی آپ کے مر بانی ہیں ہمیں آپ کے پاس حکم آ چکا ہے جی جی وہ حکم کہیں پوچھ رہا ہوں کہ کس کی طرف سے آڈر رہے ہیں ہم میں نہیں ملوں گا آپ کو نہیں پتا یہ یہ اتنی ساری عوام جو کھڑی آپ کے پینک ہو جائے گی اور آپ کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے سر مجھے یہ بتائیں گے کس کی طرف سے اچانک یہ آرڈر آیا ہے کمال ہو گئی آپ نے اب ریپورٹنگ شروع کر دی نہیں نہیں ریپورٹنگ سر یہ بہت ضروری ہے میں اس وقت ریپورٹ نہ کیا تو لوگ پھسیں گے ہنگامہ ہوگا بلا وجہ اور بدمزگی ہوگی یہ تمام جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے تھوڑا سیار دور دور ہو جاؤ بھائی آپ دور دور کھڑے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ ذمہ دار شہری ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا دور ہو جاؤ نا شاید ہو سکتا کوئی مسئلہ حل ہو جائے آپ کو میں دوری سے آئی ہوں لہوری یونیورسٹی میں سٹاف ہوں میں ڈیوٹی کچھ ہوں میں نے آپ اپنے بھار جانا میں کیسے ہوں آپ تھوڑا سکھوڑا 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 مولنوال میں ہے تو باجی آپ کو پتا ہونا چاہیے اندر سے وہ موٹر وی والا پلچہ ہاں تھی مجھے لیے چاہتے ہیں جہاں ہمارے ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف پولیس آرمی اور ریجرز مختلف ہمارے شعبے جہاں پہ اس بیماری کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے میڈیا کے ورکرز بھی اس وقت اس میدان میں صفحے اول میں جا کے اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں اسی طرح میں جب لاہور میں میں نے وزٹ کیا تو میں نے وہاں پہ انتہائی جب لاکڈاؤن سخت تھا اس دوران بہت سے میڈیا ورکرز کو کام کرتے ہوئے دیکھا جو جان پہ کھیل کر اپنی فرائض کو سرنجان دے رہے اسی دوران میں نے ایک کامرامین ایک نیجی چینل کے کامرامین ان سے باتشید کی وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں سلام علیکم انوار میں نے آپ کو ابھی دیکھا آپ بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور آپ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اسی طرح سے نبھا رہے ہیں کرونا وائرس کا جو لاکڈاؤن ہے اس کے دوران بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں کتنا فرق پڑا ہے پہلے سے اب جو یہ تمام لاکڈاؤن ہو گیا ہے اور اس ساری صورتحال میں آپ کے کام پہ سپیسیفکلی میڈیا کے کام پہ کتنا فرق پڑا ہے اسلام علیکم پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے کام پہ کوئی خاصا فرق نہیں پڑا کیونکہ ایک سائیکل ہوتی ہے جتنا کام ہوگا ہمیں اتنا ہی آوٹپور دینا ہے اتنی کوریجز کرنی ہے تو جتنا اویلیبل کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کام تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے از ای میڈیا پرسن کہ ہمیں لوگوں کو اویر کرنا ہوتا ہے ہمیں لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھئے گا کہ وہ خبر جس کے ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ یہ وائرس ختم ہو گیا یا اس پہ کابو پایا گیا یا اس کی ویکسیدیشن دریافت ہو گئی تو وہ بھی سب سے پہلے میڈیا ہی انفارم کرے گا اس لیے یہ کام کریں گے تو ہی لوگوں کو محفوظ کر پائیں گے انوار مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب جاتے ہیں گھر واپس تو آپ کا گھر والے جو ہیں ان کا کیا اس وقت ریاکشن ہوتا ہے کیا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر ہیں اس وقت اور یہ اس وقت جو وائرس کی صورتحال ہے اس سے آپ کو بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے کچھ ایسی صورتحال ہم سے شیئر کی گئی اپنے گھر کے معاملات سر آپ بلکل بجارہ فرما رہے ہیں ایک زندگی چاہے وہ میڈیا پرسن کی ہو یا وہ کسی اور دوسرے انسان کی ہو زندگی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے زندگی کے پوائنٹ آوی سے اگر آپ پوچھیں تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں لیکن زندگی چلانی ہے اس کو چلانے کے لیے معاملات بھی کرنے پڑیں گے ہم بس اسی لیے نکلتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنی زندگی شما کی طرح چلانی چاہیے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو ہم جتنا فائدہ دے سکتے ہیں ایسی میڈیا پرسنل تو وہ ہم دے رہے ہیں کر رہے ہیں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں میڈیا بھی اس وقت ایک فرنٹ لائن میں اس ساری سیچویشن کو ڈیل کر رہا ہے اور عوام کو دھروں میں بیٹھے ہوئے آگاہ کر رہا ہے تمام صورتحال سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس تمام صورتحال میں کچھ اس میں بہتری آئی کیونکہ ہمارے ہاں میڈیا سے ایک شکایت ہوتی ہے کہ وہ نیگٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں تو کوئی کچھ پوزیٹیو رپورٹنگ شروع ہوئی پوزیٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہے مصبت رپورٹنگ ہو رہی ہے اور بھی درکار ہے اور ساری زندگی درکار رہے گی لیکن ابھی تک کا جو میڈیا کا رول ہے وہ میرے اپنے ذاتی رائے کے مطابق مصبت ہے چیک ہو گیا مجھے صرف آخری یہ بات بتا دیں کہ آپ کے جو نیوز چینل کے اندر کتنے پروٹوکولز اپنائے جا رہے ہیں اس تمام صورتحال کو لے کے اس کے لئے میں اپنے چینل کی بات کروں تو پرکوشنز پورے ہیں جو دوسرے طرح بھی لیے گئے ہیں میں انٹو سے ہینڈ سینٹائزر ہے آپ کے سپریز ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے اب وہ سارے پرکوشنز ماس کی ہے اور سب سے اچھی بات ہمارے چینل نے تو چھوٹیاں دے دی ہیں ہمیں وید پے کہ آپ گھروں میں رہیں کام کریں اور پے ہم سے لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ ایلیمنٹ ہوتا ہے کوئی ہفتے میں ایک دن آ رہا ہے کوئی دو دن آ رہا ہے لیکن بہت اچھا سسٹم ہے اداروں نے اپنے تائیں بہت اچھے حفاظتی گردامات کیے ہیں لیکن پھر بھی کم ہے جتنے ہی مزید کوشش کر لیں لیکن یہ ایک اپیڈیمک ہے پینڈیمک ہے تو اس سے نبتنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ ہی آپ اپنی کوشش پوری کریں آگے اللہ کے کامے بہت شکریہ آدمار Thank you so much لاہور کے ہی آپ کو مناظر کچھ ایسے دکھاتا ہوں جو میری زندگی میں آج تک میں نے نہیں دکھا ہے انارکلی کا وہ بازار جو کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ بازار بلکل انسان یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور آج دیکھئے جب لوگ ڈاؤن سخت تھا یہ پچھلے ہفتے کی فٹیج ہے اور اس دوران آپ دیکھئے کہ لاکڈاؤن کے دوران یہی انارکلی کا بازار جو عوام سے کچھ کچھ بھرا ہوتا ہے خالی تھا دکانیں بند تھیں اور بھوڑا تھیں اسی دوران جب میں اپنی گاڑی پر گزرتا ہوا پرانے لاہور کی طرف گیا تو وہاں پہ بھی میں دیکھ کے حیران تھا کہ اتنی خاموشی اور سنناٹا تھا اور عوام بلکل مجھے دکھائی نہیں دی کچھ لوگ جو گلیوں پر سوتے ہیں اور ہمیں لاہور میں شاید یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہے کہ لاہور کی وہی رونک ہیں اور مجھے وہی زندہ دلانے لاہور ان سڑکوں پر دکھائی دیئے یہ آپ کے سامنے تمام فٹیج ہے یہ داتہ دربار کی طرف میں جارہا ہوں اور اس دوران یہ تمام مناظر آپ کے لیے میں نے اپنے کیمرے میں ویڈیو بلائی یہ موسیقی 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 مساجد کو لے کے ایک بہت بڑی بحث میں بحث کا شکار ہیں اور ایک سر جنگ ہے جس میں سنی اتحاد کاؤنسل جو ہے اور علماء پاکستان علماء کاؤنسل اس نے بھی اعلان کیا مفتی منیب کے جو بیانات ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تو اسی دوران میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے پچھلے ہفتے جب وزٹ کیا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنے سارے لوگ یہ کس طرح بے دھڑک ہو کے جمعہ کی نماز کے لیے آئے اور انہوں نے جمعہ کی نماز عدا بھی کی اب اگلے پروگرام میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیا وہاں پہ کوئی کرونا کے مریض کوئی سامنے آئے یا نہیں کیونکہ ایک ہفتے کے بعد ہی یہ پتا چلے گا کہ وہاں پہ کیا سیچوئیشن ہے تو میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ایک مسجد کے ہیں جو داتہ دربا کے بالکل ساتھ ہے وہاں پہ لوگوں نے مسجد میں جا کے جمعہ کی نماز پڑھی اور اس جمعہ کی نماز کے بعد میری اس مسجد کے امام سے جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمیں کوئی کسی رسم کی کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی کہ ہمیں جمعہ کی نماز نہیں ادا کرنی یا ہمیں چار یا پانچ لوگوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنی ہیں میں نے ان سے جب یہ کہا کہ آپ کی مسجد کے اندر کارپٹس بھی بچھے ہوئے تھے اور انسانوں کا ایک حجوم میں نے دیکھا ہے تو کیا آپ کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا کہ آپ اس حالت سے ابھی یہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کے پاس جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرونا وائرس آپ اپنے بچوں تک پہنچا دیں موسیقی تو وہ مسجد کے امام کافی ڈر گئے خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا رکھیے میں جو ہماری مسجد کی کمیٹی ہے اس کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کروں جب میں یہ تمام تفصیلات شیئر کرنے کے بعد مسجد کے تھرڈ فلور سے نیچے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ مسجد کی جو انتظامیاں تھی وہ کافی زیادہ اکٹھی ہو جو تھی اب یہ انتظامیاں مجھے یہ شور کر رہی تھی کہ آپ خدارہ اس کو ابھی مسئلے کو کہیں پر میڈیا پر نہ لے کے جائیں تاکہ ہم ہم معذرت خواہ ہیں ہم نے آج یہ اقدام کر لیا تو اس کے بعد ہم نیکس ٹائم ہم محتاط محتاط رہیں گے تو اسی لئے میں نے کہیں پہ بھی اس وقت اس تمام صورتحال کو رپورٹ نہیں کیا تھا آج آپ سے میں یہ شیئر کر رہا ہوں یہ تمام صورتحال اور میں آئندہ پروگرام میں آپ کو یہ شیئر کروں گا کہ آیا جو مسجد کی انتظامیاں تھی انہوں نے جو بادہ مجھ سے کیا کیا انہوں نے وہ پورا کیا یا نہیں لیکن ہر لحاظ سے اس کرونا وائرس کی صورتحال نے ہمارے یقین پہ ہر طرف سے ایک انتہان کی گھڑی کو آگئی ہمیں یقین جو ہے ہمارا اس پہ جا کے ضرب کی ہے اس کرونا نے اور مسجدوں کے احوال عبادتوں کے احوال اور ہمارے سماجی جو جو خیالات ہیں ہمارے جو سماجی رشتیں ہیں ان کو لے کے ہم ایک بہت بڑی مشکل کا شکال ہوئے ہیں لیکن دوستو جو لوگ جن کا اللہ پہ امان ہے اور جو لوگ بلیو کرتے ہیں اللہ پہ وہ ان کے سامنے شاید کرونا کی کوئی حیثیت بھی نہیں اور ان کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل امتحان نہیں ہوگا یہ تمام مناظر آج آپ کو میں نے دکھائے قرآن میں نے لاہور کے میڈیا ورکر کی ایک کہانی دکھائی اور آپ کو میں نے آگاہ کیا جو کرونا کی صورتحال ہے کہ جو اطلاع اس وقت حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہیں ہم کسی طور پہ بھی اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے کیونکہ حکومت سندھ کے جو وزیراعلا سندھ ہیں انہوں نے خود آج ایسی کچھ باتیں کی جن سے یہ شبہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امواد کی تعداد کہیں زیادہ ہے یا ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کرونا وائرس کی کل امواد کتنی تو یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں آئندہ ہفتے اس کرونا وائرس کا جو حملہ ہے اس کی امواد میں اضافہ بھی ہوگا تاہم جو جو صورتحال لوک ڈاؤن میں میں یہ کہوں گا کہ ہمیں لوک ڈاؤن کو اگرچہ حکومت نے نرم کیا ہے لیکن ہمیں احتیاطی تدابیر میں سختی اختیار کرنی ہوگا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ دیکھتے رہیے ویک اپ کور تائیک یو موسیقی 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 موسیقی